نمسکار لوگ ڈاؤن کے سائیڈ ایفیکٹس میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سوشانت سے نا لوگ ڈاؤن کے سائیڈ ایفیکٹس دراصل ایک کوشش ہے جس کے ذریعے ہم روز ان لوگوں کی سمسیہوں کو اٹھاتے ہیں جنہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دکت آ رہی ساتھی ہم اس سمسیہ کا سمدھان بھی بتاتے ہیں آج شروع کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن میں مجبور مزدوروں کی گھر باپسی کے دوران ٹوٹے سبر کی تصویروں سے مزدوروں کی درباپسی کے لیے سرکار اب تک گیارہ سو سے زیادہ شرمک سپیشل ٹرین چلا چکی ہے اس کے باوجود مزدور اپنی منزل کے لیے نکل پڑ رہے ہیں اس دوران آج کئی شہر سے مزدوروں کے ہنگامی کی تصویر آئی کئی جگہوں پر سڑک پر مار پیٹ ہوئی کہیں پر نارے بازی کی خبر آئی ان مزدوروں کو سمجھایا گیا کہ آپ یہاں نہیں رکیں گے تو آگے بھی روکے ہی جائیں گے آپ کو ماننے کی ضرورت ہے آگے چل کے کوئی اور آپ کو رکے گا میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہاں پہ یوپے کے مطورہ میں پیدا نکلے مزدوروں نے نیشنل ہائیوے پر زوردار ہنگامہ کیا گھر واپسی کے لیے جب سرکاری انتظام نہیں ہوا تو ان مزدوروں کا گصہ فوڈ پڑا ویروت میں ہائیوے کو جام کر دیا آگزنی تک چھاسی میں یوپی ایم پی وارڈر پر بھی زوردار ہنگامہ ہوا مزدوروں نے اس قدر پر دلشن کیا کہ دس کلومیٹر لمبا جام لگ گیا دراصل یوپی ایم پی بارڈر پر ہزاروں کے تعداد میں مزدور فسے ہوئے ہیں زلہ پرشاسن ان کے لیے بسوں کا انتظام کرنے میں جھٹا تھا لیکن جب بس کم پڑ گئی تو ان مزدوروں کا گصہ فوڈ پڑا پنجاب کے لودھیانہ سے یوپی کے آزمگڑ کے لیے نکلے ان اٹھکٹر مزدوروں کو اگر وقت رہتے بند کنٹینر سے باہر نہیں نکالا جاتا تو ان کے ساتھ انہونی ہو سکتی تھی وہ تو گنیمت تھی کہ یوپی کے شاملی میں کچھ لوگوں کی نظر کنٹینر میں بند مزدوروں پر پڑی تو پولیس کو فوراں خبر کی گئے اور موقع پر پہنچتے ہی پولیس نے سبھی مزدوروں کو گھٹن بھرے محول سے باہر نکالا مزدوروں سے کنٹینر کے ڈرائیور نے پہلے پندرہ ہزار روپے کا ڈیزل بھروایا شاملی پولیس نے کنٹینر کے ڈرائیور کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے سرکار ٹرین چلا رہی ہے بسے چل رہی ہے پھر بھی یہ مزدور اس طرح سے سفر کو مجبور کیوں ہے اس پر لدھیانہ سے گاؤں لوٹ رہے ہیں اس مزدور کا درد سنیے اس مزدور میں بھی ہم لوگ کو نہیں لے جاتے ہیں اور جو کہتے ہیں گاڑی کھل ہو گئی ہے یہ سرکار ہے کہ ہم لوگ کو تھوڑا سا بھی عجت نہیں کرتی ہے اور نہ کوئی رحم کرتی ہے اور ہم لوگ بہت پسانت تھی اس لئے ہم لوگ پائدن نکل چکے تھے اور آنے بھی نہیں گئی رہی تھی وہاں کی سرکار لہال ہم لوگ کسی طرح نکل کے آئے ہیں وہاں پہ بیہار کے سپول میں دوسرے راجیوں سے لوٹے مزدوروں کو کورانٹین سنٹر میں رکھا گیا ہے لیکن یہاں لوگوں کا عروب ہے کہ انہیں کھانے پینے اور رہنے میں دکھت ہو رہی ہے ایسے میں وہ ویرود میں کورانٹین سنٹر سے باہر نکل گئے لوکل ایم پی کے خلاف نہارے بازی کرنے لگے لوگ ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ دھری کے دھری رہ گئے مزدوروں کا عروب ہے جو انہیں ایک وقت کا ہی کھانا مل رہا ہے ہماری لوگ کا مہنگا ہے کہ کھانا جب سے آئے ہیں ایک ہی ٹیم مل رہا ہے اور وہ بھی دال ہے فانی پانی رہتا ہے سنٹر میں رکھا گیا ہے تو وہاں پہ کھانا ہم لوگ کو سہیس نہیں مل رہا ہے نہیں سونے کے لیے کچھ مل رہا ہے نہیں کھانا مل رہا ہے نہیں چاہے مل رہا ہے نہیں کچھ نہیں مل رہا ہے ہم لوگ کو کیسے چیئیں گے بیہار کا ہی سمستیپور میں تو کارنٹین سنٹر پر پانی کے لیے لوگ آپاس میں ہی بھل گئے گالی گلوج کرنے لگے جس کو جو ملا اسی سے ایک دوسرے کو ماننا شروع کرتے گھر واپسی کے لیے پنجاب سے آ رہا ہے پروازی مزدور جیسے ہی ہریانہ کے یمونہ نگر پہنچے تو ان کا گصہ فوٹ پڑا وہاں پر پہلے سے سرکاری سکول میں ٹھہرے کچھ اور مزدور بھی نیشنل ہائیوے تین سو چوالیس پر آ گئے اور ہائیوے کو دونوں طرف سے جام کر دیا مجبور ہو کر پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا ریلوی کی طرف سے مزدوروں کے لیے شرمک سپیشل ٹرین یہ چلائی بھی جا رہی ہے اور اسی بیچ انہوں نے مزدوروں کی مشکل دور کرنے کے لیے ایک اور بڑا اعلان کیا ہے ریل منتری پیوش گوئل نے ٹوٹر پر لکھا کہ پروازی مزدوروں کو بڑی راحت پہنچانے کے مقصد سے بھارتیہ ریلوی دیش کے کسی بھی زلے سے شرمک سپیشل ٹرین چلانے کے لیے تیار ہے اس کے لیے زلہ کلیکٹر کو جتنے بھی شرمک فسے ہوئے ہیں ان کے نام دینے ہوں گے ان کے گنتبوی سٹیشن کی لسٹ تیار کرنی ہوگی راج جی کے نوڑل آفیسر کے مادیم سے ریلوی کو یہ آویدن دینا ہوگا اس سے بہلے ریلوی نے اب تک پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو گھر تک پہنچایا ہے مزدوروں کے لیے اب تک ایک ہزار ایک سو پچاس شرمک سپیشل ٹرین نے چلائی جا چکی ہیں ریلوی کی طرف سے ہر یاتری کو فری کھانا اور پانی دیا جا رہا ہے بیتے تین دنوں میں ریلوی ہر روز دو لاکھ لوگوں کو گھر پہنچا رہا ہے تو یہ ریلوی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے اب آپ کو لوگ ڈاؤن کا پوزیٹیف سائیڈ ایفیکٹ دکھاتا ہوں اتیاز گواہ ہے دیش پر جب جب سنکٹ آتا ہے سکھ سماج مقابلہ کرنے میں سب سے آگے رہتا ہے سب سے اگلی کتار میں کھڑا نظر آتا ہے آج ایک بار پھر دیش مشکل حالات میں ایک ماہ ہماری نے دیشواسیوں کو سنکٹ میں ڈالا اور اس چنواتی کی اس گھڑی میں سکھوں نے جو کام کیا ہے وہ بے مثال ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ ایسی تصویریں کچھ ایسے ویڈیوز کچھ ایسی کہانیاں جسے دیکھ کر آپ کو ایک بار پھر سکھ سماج پر گرب ہوگا سب سے پہلے دیکھئے ڈلی سے ہماری سیوگی ویجے لکشمیگی ریپورٹ جب ڈاکٹر نرس تھے بے سہارا تو گرودوارا بنا سہارا اس مشکل سمیتے ہیں جب جہاں پہ ہم لوگوں کو اور لوگ رہنے کے لیے جگہ نہیں دے رہتے ہیں اس ٹائم پہ ہمیں گرودوارا نے بہت بڑا سہارا دیا جب دو دن سے بھوکے پیٹ کو ملا کھانا تو دل سے نکلے دعا جب کم پڑھنے لگے ماسک تو پگڑی کا کر دیا تھا یہ سوال آگ سے ایک لڑانے والے سکھوں کی سما سیوہ ہے قوروانی جن کا چرطر ہے دیش بھکتی جن کی پویٹر ہے سکھوں کی اس قوم نے سیوہ کی ایک نئی مثال قائم کی ہے بلکل بے مسال یہ بے بس بچے تپتی دوپہری میں پیدل چل رہے تھے دو دن سے بھوکے پیاسے تھے نہ کھانے کو ان تھا نہ پینے کو پانی لوگ ڈاؤن میں جب دانے دانے کو مہتاز ہو گئے تو سر پر گھٹری لے کر پیدل نکل پڑے دلی کے کعپا سھیڑا سے سفر شروع ہوا منزل تھی پانچ سو کلومیٹر دور مدھی پردیش کا ٹکم گھڑ دلی سے گردوارا پربندہ کمیٹی کے ادھیاکش منجیدنر سنگھ سرسا کی ان پر نظر پڑی تو حیران رہ گئے گردوارے لے آئے فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آس پاس لنگر چل رہا ہے دلی کے رکاب گنج گردوارا میں ہم ہیں اور یہ جو پورا یہ تمام جو لوگ ہیں یہ پرواسی مزدور ہیں کل سے کچھ کھایا نہیں ہے ایسا ہمیں ان میں سے کافی سارے لوگوں نے بتایا کب نکلے آپ سویرے کھانے کو کچھ ملا رہا ہے نہیں ملا وہ واپس کیوں جا رہے ہیں مجدوری نہیں لگ رہا ہے جی بند ہے لوگ ڈاؤن سے گردوارے میں بھوکے پیٹ کو صرف بھوجاری نہیں ملا کھالی جیب کو کچھ پیسے بھی ملے ایک ایک پریوار کو بلا کر باٹا گیا سممان کے ساتھ سیوہ کا یہ بھاؤ دیکھا تو ان بیبس مزدوروں کا سیر سزدے میں چھک گیا یہ تو میں جب باہر جا رہا تھا تو پیدل میں نے دیکھا تلتے آ رہے ہیں تو میں نے ان کو روک کے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو بولے ہم مدیہ پر دے جا رہے ہیں تو میں نے کہاں وہاں پہنچو کہاں سے چلے ہو کاپا سیڑے سے دو دن چلے ہوئے ہیں تو دو دن سے ان کے بچے گرے دو دن سے بھوکے ہیں میں تو بڑا حران ہوں کہ انسانیت کیوں مر گئی ہے کہ لوگ دو دو دن سے بھوکے ہیں اور ان کو کو کھانا بھی رستے میں کھلاتا ہے تو میں ان کو پھر میں نے کہاں پھر ادھر آؤ ہم سیوادار لگائے مدد کیے مہم دلی کے اس رکاب گنج گردوارے میں کئی چرنوں میں چلی دو بسیں مگائی گئیں ایک ایک مزدور کو بس میں بٹھایا گیا تاکہ انہیں دلی بورڈر تک چھوڑا جا سکے سکھ گردوارہ پرمندھک کمیٹی کی منشاہ انہیں ان کے گھر تک پہنچانے کی تھی لیکن پرشاسن کی پرمیشن کہاں تھی ابھی یہ تمام لوگ جو ہیں یہ یہاں سے جا رہے ہیں یہ بتائے کہاں جا رہے ہیں ابھی بورڈر تک جا رہے ہیں بورڈر سے پھر آگے کیسے جائیں گے کوئی بہان ملے گا تو نکل جائیں گے پیدل پیدل جائیں گے جائیں جانا بہت ضروری ہے سب بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو اب بون کھانے پینے کی بھی دکت پر رہی ہے کتنا پیدل چلی ہو بچے کب سے چل رہے ہیں پیدل کل سے گردوارہ یعنی گرو کا یہ دوار صرف مزدوروں کے لیے نہیں کھلا عالی شان ہوتل جیسے رکاب گنج گردوارے کے اس سرائے کا ایک ایک کمرہ ان میڈیکل سٹاف کے لیے کھول دیا گیا ہے جو دلی کے اسپتالوں میں کرونا سے لڑائی لڑ رہے ہیں یہ فرنٹ لائن کرونا وارئیر کوکلا بیدی ہے گھر دلی میں ہی ہے لیکن پچھلے ڈیل مہینوں سے رکاب گنج کی سرائے کا یہ کمرہ ہی ان کا گھر ہے آرامل اسپتال کے کوویڈ وارڈ میں نرس کوکلا کو رہنے کی جگہ چاہیے تھی سہارا ملا گردوارے میں جس طریقے سے ہم لوگ فرنٹ لائن میں ہیں اسی طریقے سے یہ ہمارے ساتھ ہے بہت اچھا انتظام کیا ہے دیکھئے روم کتنے اچھے روم ہیں آپے جو کھانا ملتا ہے بلکل ساکھ ستھرا ہمیں بلکل ٹائم پر گرم کھانا ملتا ہے پانی کی ہمیں کوئی پرابلم نہیں کھانے پینے کی کوئی پرابلم نہیں یا انفریکٹ چھوٹے چھوٹے all out سرکت ماس تک ان لوگوں نے ہمیں پروائیڈ کی ہیں تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے گردوارے میں شرن لینے والی کوکلا کوئی اکیلی میڈکل سٹاف نہیں ہے ڈلی کے بڑے بڑے ہسپتالوں کے دو درجن سے زیادہ ہیلتھ پروفیشنلز نے رکاب گنج گردوارے میں ٹھکانہ بنا رکھا ہے پچھلے دو مہینے سے وہ گردوارے کے سرائے میں ہے تاکہ کسی اور کو انسے انسیکشن کا ڈھر نہ ستائے بہت اچھا کام کیا ہے اس ٹائم سب لوگوں کو دیش کی ایک اچھے ناغرک کے ناتے دیش کی ایلپ کرنے چاہیے دیش بہت ہی سنکٹ کی گھڑی میں تو یہ لوگ اتنی اچھے ایلپ کر رہے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں تو آج کر ڈاکٹر سکو نرسنگ سٹاپ کو تو لوگ اپنے گھر پہ نہیں رہنے دے رہے اور یہاں پہ اتنا رسک لے کہ یہاں پہ رہنے دے رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا بہت سارے پیشنٹ جو اس ایمٹومیٹک ہے تو کسی کو نہیں پتا کی کون پوزیٹیو ہے تو اس لئے ہم لوگ کمیٹی میں نہیں جاتے ہیں کہ کہیں وہاں سپیڑ نہ ہو تو ہم لوگوں کے لیے رکاب بنج میں یہ ایرنجمنٹ کیا گیا تھا سٹارٹنگ سے ہی سب سے پہلے یہی لوگ آ گیا کہ ہمیں بولا تھا کہ آپ لوگ ہمارے یہاں رہیے تاکہ ہم آپ کو یہاں ساری فیسیلیٹی دیں گے کھانے رہنا اور سب کچھ اسی تائم سے ہم لوگ یہی رہ رہے کیا کیا دکھائیں آپ کو کیا کیا بتائیں کرونا کے کلاف چل رہی جنگ میں سکھ سماج کا یوگدان اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جب اس مہاماری نے اپنا اثر دکھانا ابھی شروع ہی کیا تھا ڈلی کے گردواروں میں پسلے پچاس دنوں سے دن نات لنگر چلتا ہے تاکہ ڈلی میں کوئی گریب بھوکا نہ رہ جائے روز ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے اب تک پچاس لاکھ سے بھی زیادہ بھوکھوں کو بھوجن مل چکا ہے جب کام ایسا ہے تو سممان بھی ویسا ہی ملا ہے سکھ سماج کے سماج سیوہ کو پورا دیش سلام کر رہا ہے اور سلامی دینے ایک دن ڈلی پولس کے گاڑیا بھی بنگلہ صاحب گردوارے پہنچ گئے گردوارے کی پرکرمہ کر سکھ سماج کے کام کا مان بڑھایا ڈلی سینڈیا ٹی وی کے لیے ویجا لکشمی کی ریپورٹ سکھوں کی سماج سیوہ کی مہم صرف گردوارے میں نہیں چل رہے شہر شہر سکھ سماج کو جہاں بھی کوئی بے بس لاچار مزدور دکھتا ہے ترنت وہیں پر ان کی مدد شروع ہو جاتی ہے دن ہو رات ہو کچھ نہیں دیکھ رہے یہ لوگ مدد کا یہ مشن نون سٹاپ چل رہا ہے چل میرے بھائی شاہوں میں کھڑا کر دینا گرمی میں مدد چلانا گاڑی سر پر گھٹری لے کر پیدل چلتے مزدوروں کو دیکھا تو سکھ ڈرائیوروں نے اپنی گاڑی پر بریک لگا دی میں توراں ٹھراک روکا ہے بچارہ ٹھراکوالے نے بھی اپنے ایک بولنے پر مان لیا بچارے نے اور یہ دیکھو بچارے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں یہ ساو چھتکیز گھڑ جائیں گے یہ آرات اور بچے کو اندر کیون میں بٹھا تو باقی اوپر بڑھیا پیچھے باندھو پیچھے لے جاگے پر ستہ اوڑی سا جاگے کھولنا ابھی ہائیوے پر پیدل چلتے ہیں مزدوروں کے لیے شہر شہر دیو دودھ بن کر آئے سکھ بمبائی سے کھا جانا ہے رانچی چلو بیٹھو گاڑی اوپر ادھر ہو پاچھے لوگ ہو گاڑی میں پیٹھو پاچھے ادھر بڑھے ہو آنی مٹھے بڑھے ہو سکھوں کی سما سیوہ کی گاڑی دن راج چل رہی ہے ہر دشا میں دوڑ رہی ہے جہاں بھی کسی کو کوئی بے سہارا دکھا سہارا بن کر کھڑا ہو گیا سکھ سماج سرکاری فائلوں میں راحت کی بہوچھار ہے لیکن دعویٰ کتنا کتابی ہے وہ جالندھر کی اس تصویر کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں دو سو مزدور سر پر گھٹری اور گودھے بچے لے کر ٹرین کی تلاش میں پیدل نکل پڑے تھے بیہار کے بھاگل پر جانا تھا ایک سردار یوک نے دیکھا تو راستے میں روک کر پورا ماجرہ پوچھا مزدوروں کی بے بسی کے داستان سنکر سیکھ یوک نے مدد کا بھروسہ دیا اور تھوڑی ہی دیر میں ان مزدوروں کو وہ سب کچھ ملا جو انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا سب سے پہلے میں نے ان کے لئے پانی بسکٹ اور کھربوز کا پربت کیا گردوارے کی کمیٹی سے سمبات کیا انہوں نے دال چاول بنوانا شروع کیا میرے علاقے میں جتنے بھی میرے یار دوست تھے سب کو میرے فون کیا سب یہاں دال سبزی جو بھی بن سکتا تھا سب لے کر یہاں آ رہے ہیں یہ تصویریں گواہ ہیں سکھوں کی دیش سویوہ کی یہ تصویریں سبوت ہیں سکھوں کی دیش بھکتی کی سکھ سماج ایسی سماج سیوہ کوئی پہلی بار نہیں کر رہا لیکن کورونا سیائس انکٹ کے بیچ ان کے جذبے نے ایک نیا اور اونچا مقام بنایا ہے گریبوں کو کھانا کھلانا اور مجبوروں کو گھر بھیجنا ہی سکھ سماج کے کام میں شامل نہیں ہے مانف سیوہ کے اس مہا مشن میں سکھوں نے اپنی پگڑی بھی سوم دی ہے جس پگڑی کے سممان میں سردار اپنا سر قوربان کر دیتے ہیں وہ پگڑی سکھوں نے دان کر دی ہے تاکہ ماس کی کمی کسی کی جان نہ لے سکے ٹربن فور ماسک نام سے مشن شروع ہوا ہے اور پگڑی سے ماسک بنانے کی مہم پورے دیش میں چل پڑی ہے سکھوں کی سماس سوا کیے گاڑی دوڑائی ہے بی جے پی کے راشتریر سچیو آر پی سنگھ نے جس کے انترکت ہم لوگ سکھ سمجھائے میں ہمارے جو میترگن ہیں ان کو اپیل کر رہے ہیں کہ جو دستارے وہ پگڑی ہیں جو وہ استعمال نہیں کر رہے ان کو وہ ہم کو دے دے ہم ان پگڑیوں اور دستاروں کے چھوٹے بچوں کے لیے ماسک بنو آ رہے ہیں تاکہ جب سکھول کھولیں ہم یہ ماسک چھوٹے بچوں کو دے سکے یہ ماسک بننے کے بعد دھوئے جاتے ہیں اور ان کو بعد میں ڈسنفیٹ کیا جاتا ہے کوشش یہ ہے کہ جیسی سکھول کھولیں ویسے چھوٹے بچوں کے لیے ماسک تیار ہو رہے ہیں اس اپیل کا اثر ہوا ہے سرداروں نے پگڑیاں دان کرنے شروع کر دی ہیں اور ٹربن بینک تیار ہو گیا ہے دلی میں اب تک پچیس ہزار ماسک بنائے بھی جا چکے ہیں اور ٹارگٹ ہے دس لاکھ ماسک انڈیا ٹی وی کے لیے دلی سے ویجیہ لکشمی کی ریپورٹ اور اس وقت کی بڑی خواہ